بسم اللہ الرحمن الرحیم نظام چینل کے معزیز سامین السلام علیکم ایک حادث صاحب کافی میں مار تھے کئی سالوں سے ہر ہفتے پیٹ سے چار بوتل پانی نکلواتے تھے اب ان کے گردے واش ہوتے ہوتے ختم ہو چکے تھے ایک وقت میں آدھا صلائص ان کی حیزہ تھی اور سانس لینے میں بہت دشواری کا سامنا تھا نکات اتنی زیادہ تھی کہ بغیر سہارے کے حاجت کے لیے بھی نہ جا سکتے تھے ایک دن چوہدری صاحب ان کے ہاتھ اشریف لے گئے اور انہیں سہارے کے بغیر چلتے دیکھا تو بہت حیران ہوئے انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا کر چوہدری صاحب کا استقبال کیا چہل قدمی کرتے کرتے حادث صاحب نے دس چکر لان میں لگائے پھر مسکرا کر ان کے سامنے بیٹھ گئے ان کی گردن میں صحت مند لوگوں جیسا تناہو تھا چوہدری صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ معجزہ کیسے ہوا کوئی دوا کوئی دوا کوئی پیتھی کوئی تریپی آخر یہ کمال کس نے کر دکھایا حادث صاحب نے فرمایا میرے ہاتھ میں کیسا نسخہ آیا ہے کہ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر حکیم بھی روزگار ہو جائیں سارے ہسپتال بند ہو جائے اور سارے میڈیکل سٹوروں پر تھالے پڑ جائیں چوہدری صاحب مزید حیران ہوئے کہ آخر ایسا کون سا نسخہ ہے جو ان کے ہاتھ آیا ہے حادث صاحب نے بتایا کہ میرے بلازم کی والدہ فوت ہو گئی ہے میرے بیٹوں نے عارضی طور پر ایک چھے سات سالہ بچہ میری خدمت کے لیے لایا میں نے ایک دن بچے سے پوچھا کہ آخر کس مجبوری کی بنا پر تمہیں اس عمر میں میری خدمت کرنا پڑی ہے بچہ پہلے تو خاموش تھا پھر سسکیاں بھر کر بولا کہ ایک دن میں گھر سے باہر تھا میری امی ابو بھائی سب بہن سب سے لاپ میں بہ گئے میرے مال مویشی دھوڑ ڈنگر زمین پر رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا اب اس بری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے اب دو وقت کی روٹی اور کپروں کے عوض آپ کی خدمت پر معمول ہوا ہو یہ سنتے ہی حادث صاحب کا دل پسیج گیا تھا اور پوچھا بیٹا کیا تم پڑھو گے بچے نے ہاں میں سر ہی لایا حادث صاحب نے میری جر سے کہا کہ اس بچے کو شہر کی سب سے اچھے سکول میں داخل کروا ہو بچے کا داخلہ ہونا تھا کہ اس کی دعاوں نے اثر کیا قدرت مربان ہو گئی میں نے تین سالوں کے بعد پیٹ پھر کر کھانا کھایا تھا سارے ڈاکٹر اور گھر والے حیران تھے اگلے روز اس یتیم بچے کو ہسٹل میں داخلہ دلوایا اور بغیر سہارے کے ٹائلر تک چل کر گیا میں نے منیجر سے کہا کہ شہر سے پانچ ایسے اور بچے ڈون کرنا اور جن کا دنیا میں کوئی نہ ہو پھر ایسے بچے لائے گئے انہیں بھی اسی سکول میں داخل کروایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور آج میں بغیر سہارے کے چل پھر رہا ہوں سہر ہو کر کھانا کھاتا ہوں اور کہہ کے لگا رہا ہوں حاجی صاحب سینہ پھلا کر گلاب کی کیانیوں کی طرف چل دئیے اور کہنے لگئے میں اب نہیں گروں گا جب تک یہ بچے اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے مجھے میرا اللہ نہیں گرنے دے گا بچے اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے حاجی صاحب بھلاب کی کیانیوں کی قریب رک گئے اور ایک عجیب فکرہ زبان پر لائے قدرت یدیموں کو سائی دینے والے درختوں کے سائی لمبے کر دیا کرتی ہے اور انہیں کبھی گرنے نہیں دیتی جاری امید ہے دوستو آپ کو یہ چھوٹی سی موٹیویشنل سٹوری پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور کمٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ بھی لازمی کیا کریں کہ آپ کو یہ ہماری موٹیویشنل سٹوریز کیسے لگتی ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیان لکھیں اور دھوہوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ